السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صورت پاک کے تعلق سے عذر کروں گا جس کی فضیلت جس کی عذر مات جس کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی عزیز عزیز اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ بھی ہے عزیز رہی قرآن مجید پرنا بھی سواب ہے قرآن پاک سننا بھی سواب ہے اور قرآن پاک دیکھ دیکھ و دیکھنا بھی سواب ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی یہ مقدس کتاب بابرکت کتاب ہے اور لاریت کتاب ہے اب مقصر میں اس صورت مبارکہ کے تعلق سے عذر کروں قرآن مجید کی آخری پارے تیس میں پارے میں سورة سورة القوسر ہے قرآن مجید سب سے چھوٹی سورة سورة القوسر کی فضیلت میں آپ کی خیلت میں بتانے لگا ہوں بڑے قمران سکون کے ساتھ سنوات فرمائیں جو شخص سورة القوسر کو صبح شام پڑھنے کی عادت دالے گا تو اللہ رب العزت اس کو پاند انعامات عطا فرمائے گا سبحان اللہ پہلا انعام گناہوں کی عادت سوٹ جائے گی اللہ گناہوں کو فرما دے گا دوسری اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حدیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائے گا تیسری سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام خادثوں اور تمام پریشانیوں اور تمام بیماریوں سے ہفاظت فرمائے گا چوتری سورت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اطاف فرمائے گا اور جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کے دروازے کھول دے گا سبحان اللہ اور پانچمی اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی تمام خاجتیں اللہ پوری فرما دے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سورت اور قوسر کی تلاوت کرنے کی توفی قطع فرمائے صبح شام اللہ اس سورت کی پڑھنے کی توفی قطع فرمائے عزیز علیہ النبی سلامیہ میں آج سے نچا ہوں گا آپ قرآن پرنے کی یاد داریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے سے انسان کی جنگ میں دور ہو جاتی ہے جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اللہ اللہ اپنے بندے سے خود خلام ہوتا ہے جب انسان نماز کی عالت میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے خلام ہوتا ہے اور جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ خود اپنے بندے سے خلام ہوتا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو بھی یا قرآن کریم کی تلاوت کریں صبح اگر نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں سورہ آخی شریف پڑھیں اور زیادہ نہ ہو تو قرآن پاک کی ایک دو رہتوں کی تلاوت کنیں گھونیں 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 گھونے لکھیں انشاء اللہ عزوجل قرآن کریم کی برکتوں سے قرآن کریم کی حیزان سے اللہ پاک ہمیں ہر تکارے کی قریشانوں سے محسود رکھے گا اور ہوشش کریں جو میں جو میں نے بھی یا hotels کیا سورہ تو قوسر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات تو بڑی تفصیلات میں موجود ہیں مگر میں نے یہ مختصر آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے کہ سورہ تو قوسر کو جو اپنی زندگی میں صورت شام اپنی زندگی میں جو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے ان پاک انعامات سے نواز دے گا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں قرآن پڑھو اللہ کے لارے گاہ میں دور دور ہے کہ اللہ مجھے اور آپ ست کو عمل کی توفیق قطع فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ